بسم اللہ الرحمن الرحیم معاف کیجئے گا جو کچھ آپ کے ریکویسٹ بیز ریسپیز بھی ہیں جو آپ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت سر پہرس جو ریکویسٹ آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کڑی کی اور کڑی یوں بہت دفعہ میں نے سکھا یہ انشاءاللہ دوبارہ بھی ضرور سکھا دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ویک جو دال سبزی کا تھا یہ آپ نے پسند کیا اس کے لئے بہت شکریہ اور جیسے میں نے آپ کو اس ویک میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت جلد انشاءاللہ بیکنگ ویک بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بیکنگ کی تمام وہ ریسپیز پورے ویک میں اور لیکن اس میں تھوڑا سا یہ آ رہا ہے کہ بہت سائی لوگوں کے ہاں آون نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا مطلب بور ہو جاتے ہیں یا آپ کہہ لیجئے تو اس میں یہ ہے کہ ویک سے ویک منانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک مائنڈ بن جاتا ہے کہ جی پورا ویک بیکنگ میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ چیزیں سیکھیں گے اور اسی لحاظ سے آپ اپنی ریکویسٹ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں جس میں بہت ساری ریکویسٹ ہم تک آ چکی ہیں اور میں نے کچھ ایسی ریسپیز جو آپ نے ابھی تک نہیں سیکھی ہیں کچھ نئی ریسپیز بھی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایکلئرز کی بہت زیادہ ریکویسٹ ہے ایکلئرز انشاءاللہ ضرور سے کھائیں گے ڈونٹ کی بہت زیادہ ریکویسٹ ہے یوں گو کے ڈونٹس جو ہیں وہ آپ کہنے کے بیک نہیں ہوتے فرائر آئیٹم ہے لیکن اس کے ریکویسٹ بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی جو ریسپی ہے آج کی جو ریسپی وہ ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے لیے ماش کی دال سے اور ماش کی دال سے ہم بنائیں گے آپ لوگوں کے لیے دو ریسپیز ٹھیک ہے پہلی ریسپی جو ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور وہ جو ریسپی ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی ریسپی ہم بنائیں گے جناب چٹنی دال ہم بنائیں گے اور چٹنی دال ماش ٹھیک ہے چٹنی دال ماش ہم بنائیں گے اور یہ بہت ڈیفرنٹ اور مزدار سی یہ ریسپی ہے انشاءاللہ آپ سیکھیں گے ماش کی دال کو میں نے یہاں بوائل ہونے رکھ دیا ہے اور ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو بچیاں فرس ٹائم دیکھ رہی ہیں یا فرس ٹائم پکائیں گی تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جب ہم ماش کی دال کو بوائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر سے یہ جو اس کی جھاگ آ رہی ہے اس کو ہم نے ریموف کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو نئے دیکھنے والے ہیں بچے بچیاں ان کے لیے ہے کہ جب ہم ماش کی دال پکارتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اوپر یہ جھاگ آنا شروع ہو گئی تو یہ جھاگ جو ہے اس کو ہم نے کیا کر لینا ہے ہٹاتے جانا ہے ٹھیک ہے اور کوشش کیجئے جھاگ ہی نکلے ٹھیک ہے زیادہ ڈیپ نہ جائیں تاکہ دال جو ہے وہ آپ کی سیف رہے اور یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گی اس کو بس آپ ریموف کرتے جائے گی ایک ٹائم آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گی اور ماش کی دال کو میں نے کیا کیا تھا پہلے تھوڑا بھگو کے رکھ دیا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ آپ بھگو کے رکھ دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی دال ذرا سوفٹ بھی ہو جائے گی اور جلدی آپ کی بوائلنگ بیس کی جلدی ہو جائے گی اور اس میں سیم ٹائم آپ کام کر سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے بوائل کو دال کو بوائل ہونے کے لیے رکھا دوسری جانب آپ کیا کریں گے دوسری جانب جو ہے آپ اس کا ہم مسالہ تیار کر لیں گے جو چٹنی دال ہے اس کے لیے آپ کیا ہم نے چٹنی بنانی ہے یا کیا کرنا ہے وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا جی یہاں پر جب تک میں یہ اس کی جھاگ اتا رہا ہوں انگریڈنس بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اس کی جو میجرمنٹس ہیں کہ کتنی کتنی مقدار ہمیں چاہیے وہ سکرین پر دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اچھا جی تو ہمیں انگریڈنس کے جو جو چاہیے وہ میں آپ کو نوٹ ڈاؤن کروا دیتا ہوں یہاں پر جو ہم نے دال تو میں نے آپ کو دکھا دی اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا جناب پیاس پیاس کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے اس میں ٹیمارٹر تقریباً ایک پیاس ہم یوز کریں گے اس کے ساتھ چار ادر ٹیمارٹر ہم یوز کریں گے ہری مرچ ہے چھے ادر ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہے ہرہ دھنیا پودینہ اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ اس کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے سپائسز میں نمک ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہے ہلدی پاورڈر ہے زیرہ دھنیا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو آج کی اس ریسپی میں ہم نے استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس کا جو پروسیجر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ میں دال کو ذرا فائنلائز کر لوں یہ دیکھیں اب جھاگ جو ہے وہ بس ختم ہونے والی ہے ہم نے سارے کی ساری اس کے اوپر سے جو وائٹ جو اس کا دال کا جھاگ تھا وہ ہم نے ہٹا لیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کلیر ہو گئی ہے اب اس کو آپ بوائل ہونے رہیں ٹھیک ہے یہ اب ہمارے پاس بوائل ہوتی جائے گی جب تک ہم ہماری دال بوائل ہوگی اتنی دیر میں ہم اس کا جو مسالہ ہے وہ تیار کر لیں گے نورمل آنچ پر ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھنا ہے اچھا اب آ جائیں گے چوپنگ کی جانب چوپنگ اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے پیاس ٹھیک ہے ایک عدد ہمیں پیاس چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے ٹیمارٹر چار عدد ٹیمارٹر کے استعمال کریں گے اور کیونکہ چٹنی ڈال ہے تو اس میں ٹیمارٹر جو ہے وہ تھوڑے سے زیادہ یوز ہوں گے پیاس کو ہم نے رفلی چاپ کرنا ہے ٹھیک ہے چلیے جیس کو چھیلنے کے بعد اب آپ نے اس کو جسٹ اوملیٹی سٹائل میں آپ اس کو تھوڑا سا جسٹ چاپ کر لیں اور اس کے بعد اس کا پروسیجر جو ہے وہ ہم شروع کریں گے چلیے یہ ہم نے پیاس ڈن کر لیا ہے اور اب اس کا تقریباً ہمیں چاہیے ہوگا ون فورٹ کپ سے ہاف کپ اویل ٹھیک ہے چوٹھائی کپ سے ہاف کپ تک آپ اویل لے لیں گے چلیے یہاں پر اور اس اویل میں شامل کریں گے پیاس ٹھیک ہے پیاس کو تھوڑا سا سوفٹ کریں گے جب تک ہمارے پاس پیاس ڈن ہوں گے ٹیمارٹر کو ہم چاپ کر لیں گے ٹیمارٹر کو بھی چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں آپ نے چاپ کر لینا ہے اچھا رف چاپ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس مسالے کو تھوڑا سا ہم نے یعنی کہ مسالہ جب بھون جائے گا تو پھر ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے پیاس کو ٹیمارٹر کو مسالے کو بھوننے کے بعد پھر اس کو ہم گرائنڈ کریں گے لائک اس کی چٹنی تیار کر لیں گے درمیانے سا اس کے آپ نے ٹیمارٹر لینے نہ بہت زیادہ بڑے ہوں گے پھر آپ چار کی جگہ دھولے لیجئے گا اور ماش کی دال بہت طرح سے آپ کو سکھائی ہوئی ہے سوکھی والی بھی میں نے آپ کو سکھائی ہوئی ہے جس کے اوپر صرف بھگار لگتا ہے اور وہ بھی بہت سارا آپ کہلیں کہ بہت ساری ریسپی ہے اور اس کے ساتھ لیکن پھر پورے لوازمات بنتے ہیں جس میں کباب ہونے چاہیے ہیں آپ کے پاس اس کے ساتھ جو ہے کباب کے علاوہ پھر اس میں آپ کے پاس دہی تڑکے والی دہی جو پھلکی ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ یہ ساری لوازمات جب تک نہ ہوں وہ تو انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے کرنا ہے آپ کو بتائیں گے لیکن بریک کے پاس ویلکم بیک جی اور یہاں پر ہم بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ چٹنی ماش ڈال اور اس کے لئے ہم نے ابھی تک کیا کیا تھا ایک عدد پیاز چار عدد ٹیمارٹر ہری مرچ چوب کر کے اور ہم نے اس کا یہاں پر مسالہ تیار کر لیا ٹھیک ہے اب اس مسالے کو جب یہ مسالہ اچھے سے بھن جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں ٹیمارٹر بھی میش ہو گئے ہیں پیاز ڈن ہو گئے ہیں میں اس میں شامل کروں گا لہسن اور ادھرک کا پیسٹ ٹھیک ہے لہسن اور ادھرک کا پیسٹ چلا گیا اور اس کے بعد اس میں جائے گا ہرہ دھنیا اور پودینہ ہرہ دھنیا میں نے آپ کو لکھوایا ہے ہاف کپ پودینہ چوتھائی کپ یہ بھی ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم پیسٹ لیں گے ٹھیک ہے ہلکا سا اس میں ایڈ کریں گے پانی اور ہلکا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد اب جائے گا اس میں تمام سپائسز سپائسز میں ہم شامل کریں گے اس میں نمک ٹھیک ہے نمک کے ساتھ ہی کٹی ہوئی لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ کے ساتھ ہی جائے گا اس میں خلدی پاوڈر زیرہ زیرے کے ساتھ ہی دھنیا پاوڈر اور گرہ مسالہ پاوڈر ٹھیک ہے ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں اور مسالے کے ساتھ اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے ٹھیک ہے ساری چیزوں کو مکس کیا مکس کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم لیں گے اس کو پیسیں گے ٹھیک ہے ایک منٹ دے دیجئے مجھے یہ میں پروسیجور بتا دوں اچھے جی اب اس مسالے کو ہم نے کیا کرنا ہے چٹنی میں کنورٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس تمام مسالے کو میں گرائنڈ کر رہا ہوں گرائنڈ کرنے کے بعد جب یہ گرائنڈ ہو جائے گا اگین میں اس کو پین میں ڈال کے پکنے رکھوں گا اور پکنے رکھنے کے بعد کتنا پکانا ہے کتنی دیر تک اور ڈال کب ڈالنی ہے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک جی واپس آ چکے ہیں اور فرسٹ ریسپی ہم آئے بس کمپلیٹ ہو گئی کیونکہ آج تھوڑا سی بریک لمبی تھی اور ہم نے جو فرسٹ ریسپی آپ کے ساتھ بنائی ہے چٹنی دال ماش ہم نے ریڈی کر لی ہے یہاں تیار ہو چکی ہے تمام پروسیجور آپ نے دیکھ لیا تھا ہم نے مسالہ بھونہ تھا مسالہ بھوننے کے بعد ہم نے اس کو گرائنڈ کر لیا یعنی اس کا پیسٹ بنا لیا پیسٹ بنانے کے بعد ہم نے اس پیسٹ میں ماش کی دال جو ابلیوی تھی اس کو ڈال دیا تھا اور ڈالنے کے بعد اس کو میں نے جو ہے ہلکا سا پانی ڈال کے تقریباً جب سے ہی میں اس کو پکنے رکھا ہوا تھا ہلکی آج پہ تاکہ اس کا جو ایکسس پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ڈال جو ہے وہ بلکل تیار ہے ٹھیک ہے بہت ہی ڈیفرنٹ فلیور انشاءاللہ آپ کو لگے گا جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اب سیکنڈ ریسپی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اور اس کو میں ڈیش آؤٹ کر دیتا ہوں چلیے یہ ہماری فرسٹ ریسپی ہو گئی کمپلیٹ چٹنی ماش دال اور تندور کے پراتھوں کے ساتھ بہترین اس کا کومبینیشن ہے سیکنڈ بھی ہم ماش کی دال بنا رہے ہیں اور سیکنڈ جو ہے وہ سیمپل ہم بنائیں گے مسالہ ماش دال اور اس کے لیے بھی ہم نے دال کو میں نے آلرڈی بوائل کر لیا ہے ٹھیک ہے دال کو بوائل کر کے رکھ لیا ہے اور اب اس کا فٹا فٹا ہم کام کریں گے اگین تقریبا آدھا کب کے قریب ہم نے لیں گے اوئل اس میں ہم نے آدھا کب لے لیا ہے آئل اور اس آدھا کب آئل میں ہم شامل کریں گے پیاز ٹھیک ہے اور اس کو ذرا سوفٹ ہونے دیں گے یہاں پر میرے پاس پیاز میں نے کٹ لیا تھا پیاز ڈال دیں گے ٹھیک ہے ٹیماتر ہری مرچ ٹھیک ہے سائے چیزیں ایک ساتھ ڈالنی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ایٹ کر دیں گے لہسن اور ازرک کا پیسٹ یہ ہم نے ڈال دیا لہسن اور ازرک کا پیسٹ ٹھیک ہے لہسن اور ازرک کے پیسٹ کے ساتھ ہی اب اس میں ہم ڈالیں گے سپائسز آچہ سپائسز میں کیا کیا ہیں تقریباً وہی سپائسز ہیں جو ہم نے پہلی دال میں ڈالیں ہیں جس میں میں ڈال رہا ہوں اس میں نمک نمک کے ساتھ کٹی ہوئی لال مرچ ہلدی پاوڈر زیرا پاوڈر ڈالی جیے سابود ڈالی جیے آپ کی چوائز دھنیا پاوڈر اور اس کا ریسپی کارڈ آ جائے گا آپ لوگ دیکھنی جیے گا تاکہ آپ کو کونٹریٹی پتا چل جائے گھرم مسالہ پاوڈر سارا کا سارا انگریڈنٹ جتنے بھی سارے انگریڈنٹ ہیں وہ ہم نے ڈال دیا صرف اور سے تڑکے کے علاوہ جو تڑکے کے انگریڈنٹ ہیں وہ نہیں ڈالیں باقی ساری چیزیں اس میں ہم نے ایڈ کر دی ہیں دوسری جانب ہم تڑکے کے لیے بھی یہاں اویل درم ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اس میں تڑکہ بھی تیار کر لیں گے اچھا ٹیمارٹر پیاز یہ سائز جیزیں جب سوپت ہو جائیں گی تو پھر ہم نے اس کو اس میں ہم شامل کریں گے ڈال اچھا ایک چیز اور جس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے اس میں آپ لوگ دیکھیں گے اس کسوری میتھی آپ کو جو میں نے لکھوائی ہے اور یہاں پہ چلنج ساتھ ہی اب میں اس میں ڈال دوں گا کسوری میتھی ٹھیک ہے جی یہ ہم نے کسوری میتھی بھی آئٹ کر دی پھر ڈھگ دیجئے کور کر دیجئے اچھا اب ہم نے یہ تو ہمارے پاس مسالہ تیار ہو رہا ہے دوسری جانب اس کے جو ہم نے تڑکے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ میں لکھوا دیتا ہوں آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں ہمیں اس کے لیے ثابت لال مرچ چاہیے ٹھیک ہے لہسن چاہیے لہسن کو میں چاپ کر لوں گا ٹھیک ہے ثابت لال مرچ اس کے ساتھ ہمیں چاہیے اس میں زیرہ اور لہسن تو لہسن کو ہم نے کیا کر دینا ہے فائن چاپ کر لیں گے اور ثابت لال مرچ اچھا ثابت لال مرچ اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس جو کشمیری مرچ ہے اس کی ڈرائے جو مرچ ہوتی ہے اگر وہ ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں چلیے ہم نے لہسن ڈال دیا ہے تڑکے کے لیے اس کے ساتھ زیرہ اور ثابت لال مرچ اگر کر دی ہیں بہت سیمپل رسپی ہے ساری کی ساری چیزیں آپ نے ایک ساتھ اگر کرنی ہے اگر کرنے کے بعد آپ نے اس کا مسالہ تیار کرنا ہے ٹھیک ہے دیدے اور مسالہ بالکل میش نہیں کرنا ہے ہلکا سا کھڑا مسالہ رکھیں گے تمہارٹر بھی ہلکے سے نظر آئیں ٹھیک ہے اور اب اس میں میں ڈال دوں گا ماش کی دال جو ہم نے بوائل کر کے رکھی بوائل کرتے وقت ہم نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا سمپل ماش کی دال ہے کوئی نمک وغیرہ کچھ بھی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کیا اچھے سے مکس کیجئے تاکہ مسالہ پوری دال میں اچھے سے مکس اپ ہو جائے ٹھیک ہے دال ڈال کے اس کو اچھے سے بھونیں گے تھوڑا سا نارمل کر لیں گے فلیم کو تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے اچھے بھی اور دوسری جانب جو ہمارے پاس چٹنی ڈال ہے اس کے اوپر تھوڑا سا عدرت جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے گارنشنگ کے لیے اچھے اس کے تڑکے میں آپ چاہیں تو میرے پاس کڑی پتہ ہے کڑی پتہ بڑا اچھا اس کا فلیور آ جاتا ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں دو تین ڈال دیتا ہوں مجھے بہت پسند ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو بے چک نہ ڈالیں تڑکہ ہمارے پاس تیار ہے ٹھیک ہے فلیم میں نے آف کر دی ہے دال ہمارے پاس بھن رہی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے اگر آپ کے پاس ڈال ابلی ہوئی ہے تو پھر تو بہت ہی جلدی یہ ڈال تیار ہو جاتی ہے اور اکثر جو آفیس ورکنگ مومن ہیں یا جن کے پر ٹائم کم کم ملتا ہے تو ڈال وغیرہ آپ بوائل کر کے رکھ سکتے ہیں فریز کر لیجے اور جیسے ہم ریسٹورنٹ میں بھی یہی کرتے ہیں کہ ڈال ہمارے پاس بوائل ہو کر رکھی بھی ہوتی ہے جیسے یہ آرڈر آتا ہے بس ہم نے اس کو نکالا گرم کیا مسالے میں آٹ کر کے اور پھر آپ کو گرمہ گرم سر ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ بھی ڈال وغیرہ کو جیسے چنے کی دال ماش کی دال اور بلاک پالی سابت مسور اس طرح کی ڈالیں ہیں ان کو آپ بوائل کر کے بلکل رکھ سکتے ہیں اس سٹیج پر اب میں نمک چیک کر رہا ہوں تھوڑا سا کم لگ رہا ہے لیکن یہ ایسا ہے کہ کوئی بات میں ڈالنا چاہے تو وہ آٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھے سے آپ نے بھنانا ہے اور یہ ہمارے پاس دلکل تیاری پر ہے فلیم میں نے سٹو کر دی ہے دو منٹ کے لیے اس کو ذرا سا کور کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس ڈال تیار ہے آپ نے دیکھا اگر ڈال آپ کے پاس بوائل ہے تو اس کا جو کوکنگ ٹائم ہے وہ بہت ہی کھام ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ میں آپ کی ڈال تیار ہو جائے گی کیا کیا تھا ہم نے آدھا کپ ہم نے آئیل لے لیا تھا آدھا کپ آئل میں پیاس ایٹ کیا ساتھ ہی ہم نے چاپ کی ہوئے ٹیمارٹر آئیڈ کر دیے ہری میرچ آئیڈ کر دی ہری میرچ کے ساتھ لہسن اور ادھا کپ پیس چامل کیا اس کے بعد تمام سپائسز نمک کٹی ہوئی لال میرچ زیرہ پاودر دھنیا پاودر گرم مسالہ پاودر اور یہ ساری چیزیں ہم نے حل دی ہم نے آئیڈ کر دی اور اس کو مسالے کو بھونہ فرائی کیا دھک دیا تاکہ تھوڑا سی ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائے اور اس کے بعد لیکن آپ نے بلکل اس کو پیس نہیں بنانی ہے مسالہ تھوڑا سا کھڑا رہنا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس میں جب مسالہ بھون گیا اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ اس میں پانی کا چیٹا دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ بھونائی کیجئے دال ڈال دیجئے دال ڈال 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 اچھے سے پانچ منٹ تک بھون بھون کے بعد اب میں نے فلیم کو بھلکل سلو کر اور اس کو تھوڑی دیر دن پر رکھا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹل ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کا تڑکہ تیار کیا تڑکے کے لئے ہم نے اگین چوتھائی کپ کے قریب ہم نے آئل لے لیا اس میں ثابت لال مرچ زیرا اور لہسن یہ آپ نے ایٹ کرنا ہے اگر کڑی پتہ ہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں آپ کی چوائیس ہے دال میں ایک چیز میں مس کر گیا آپ کو بتانا جو ہم نے ایٹ کی تھی کسوری میتھی کسوری میتھی آپ ضرور ایٹ کیجئے گا کیونکہ اس دال کا فلیور ہے وہ بہت مزیدار آتا ہے ٹھیک ہے چلی ہمارے پاس دال ہو گئی ہیں تیار اب اس دال کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور اوپر اس کا تڑکہ لگائیں گے یہاں لے آتے ہیں اور اس کے اوپر لگائیں گے اب ہاں تڑکہ ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس ہو گئی ہے مزیدار سی دال تیار اور اس کو آپ مسالہ ماش ڈال کو آپ ٹرائ کیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ آج کی دونوں ریسپیز کیسے لگیں چٹنی ڈال ماش اور مسالہ ماش ڈال دونوں بلکل ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپیز ہیں تاکہ آپ لوگ ان کو بنائیں اور انجوائی کر سکتے اپنے گھر میں چلیئے اس کو ٹیبل پر لے چلتے ہیں چلیئے یہ ہمارے پاس دونوں ڈال تیار ہیں پانچ منٹ ہیں ہمارے پاس تو ہم کیا کر لیتے ہیں آپ کو جو چٹنی ڈال ہے اس کا میں آپ کو ریکاب دیتا ہوں ہو سکتا ہے بہت سا لوگوں نے مس کر دیا ماش کی ڈال لے لیتی اور اس کو بوائل کر لیا اس کے بعد ہم نے پیاز لیا پیاز کو ہم نے فرائی کیا اور پیاز کے ساتھ ہم نے ٹیماٹر فرائی کیے ہری میرچ فرائی کی ہری میرچ اور ٹیماٹر پیاز جب سوفٹ ہو گئے لہسان درگ کا پیسٹ شامل کر دیا لہسان تمام چیزوں کو اچھے سے ہم نے تیار کیا مسالے کو بھون کے بعد اس مسالے کو ہم نے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا یعنی کہ اس کی چٹنی منا لیکن گرائنڈر میں ڈالنے سے پہلے ہم نے ہرادھنیا اور پودینہ وہ بھی مسالے میں آٹ کر دیا اور اس کے ساتھ مسالے چٹنی کو پین میں آٹ کرنے کے بعد ہم نے دال ماش جو ابال کے رکھی تھی چٹنی میں ڈال دی چٹنی میں ڈال کے آپ اس کو ہلکی آنچ پکنے دی تقریبا دس سے بارہ منٹ اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ جو دال ہے وہ ہلکی سی ڈرائی ہو رہی ہے مسالہ یعنی اس کا پانی تھا وہ ختم چٹنی کا سوک گیا ہے بس اس کو آپ اتار لینا ہے ادرک کے ساتھ گارنشنگ کریں گے اور اس کو پیش کریں گے دونوں ڈالیں ایسی ہیں پراتھے کے ساتھ جیسے میں نے دال کے ساتھ تو کچھ بھی سرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ سرکے والا یا کچھوم مرسلات یا اس طرح کی چیز رکھئے اور جو ہم نے مسالہ دال بنائی ہے جس پر ہم نے تڑکہ لگایا ہے وہ بھی انتہائی انشاءاللہ آپ پسند آئے گی اس دال میں کسوری میتھی کا فلیور ہے اور تڑکے کا جو فلیور ہے وہ بہت بیسٹ آتا ہے بہت مذہار لگتا ہے تو اس کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل ہوگی آپ سے ملاقات اور کل کیا بننے والا ہے کچھ سپیشل ہے اور وہ سپیشل کیا ہے کل ہی بتائیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ سپیشل